میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرلیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کے لیے جو ہے کوئی ذریعہ نہیں میرے رابطہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے لیے روحانی علاج کے جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا ضرور ان سے شیئر کریں آپ کو انشاءاللہ اللہ اور اسلام اور سنت کے لحاظ سے ضرور حل ہوگا کم از کم ہم شریعت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو ضرور بات کریں انشاءاللہ آپ کے بھرکور مدد کی جائے گی آج کل بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا بہت مسئلہ ہے بہت پریشانی آ رہی ہے تو ان کے لئے بھی آپ ہم سے بات پر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بھرکور مدد کی جائے گی آج کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو شخص کسی مریض کی آیادت کرتا ہے تو ایک منعادی آسمان سے نگدہ کرتا ہے خوش فوجہ کہ تیرے یہ چلنا بہت مبارک ہے تو نے جنت میں اپنا ککانہ بنا لیا سبحان اللہ کتنی سعادت کی بات ہے اگر آپ کسی بیمار کی آیادت کے لئے جاتے ہیں اگر وہ تکلیف میں ہیں اور آپ جاتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں تو یقین مالیں وہ آپ کے لئے اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے اور وہ دعا کرے گا آپ جتنے قدم چلتے جائیں گے آپ کی مشکلیں پریشانی ہیں آسان ہوتی جائیں گے تو آپ بھی ضرور یہ جو آیادت کرتے وقت دل نہ چھوٹا کیا کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنی آیادت کریں گے اتنی سواب آپ کو ملے گا اتنی خوش خبری ہیں آپ کو ملیں گے آپ کا چلنا مبارک ہوگا تو آپ یہ کام ضرور کیا کریں زرہ کوئی بیمار دیکھا کریں تو فوراں اس کے گھر پر بھول زیادہ کریں چاہے وہ ناراض ہے روٹھا ہوگا اس کو منا لیا کریں تین دن سے تو زیادہ ناراض ہے نہ بھی تو گناہ ہے تو آپ اپنے جو پیاروں کو منا لیا کریں اسی کے ساتھ آج کا بہت بیارہ وصیفہ جو آپ لوگوں نے آپ کا بہت بہت شکریہ کیا آپ لوگوں نے ہمارے چینل کی بزائف کو بھی بہت زیادہ عملیات کو تو پسند کیا ہی تھا لیکن آپ نے ہمارے بزائف کو بھی بہت زیادہ پسند کیا بہت شکریہ اتنی تعریف کرنے کا بہت سے بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمیں بہت سے دعائیں بھی دیتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور میرے سسکرائبر تم دیکھیں ہماری چینل کی جان ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے سسکرائبر اگر ہمارے پاس آئیں کوئی مشکل لے کے پریش آئے لے کہ تو ان کے فورہ مسئلہ حل کر دیجئے آج میں آپ کو قرآن پاک کے ایک چھوٹا سا پیارہ سا وزیفہ میں آپ کو بتاؤں گی صرف ایک چھوٹی سی آیات ہے ٹھیک ہے وہ آپ کروں میں آپ کو آج اس کا طریقہ پر سمجھاؤں گی کتنی بھی بڑی مشکلی پریشانی کوئی حاجت ہے کتنی بھی حاجتیں وہاں سو حاجتیں بھی ہونا تو آپ یہ وزیفہ ضرور کریں بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ آپ کی وہ مشکلہ سانو طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں لفظ ہے سلام قوم من رب رحیم سلام قول من رب رحیم ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کم از کم سات مرتبہ اول آفر دروشیف کبھی نہ بھولا کریں اول آفر دروشیف مطلب ہے اول دروشیف پڑھیں پھر آئیت موڑا رکھ پڑھیں پھر اس کے بعد پڑھیں کن پھر دعا کریں کوئی بھی دعا ہو کیسی بھی دعا ہو پر شریعت کے لحاظ رکھیں دعاوں میں ہم شرک مانگ لیتے ہیں تو تو بنا اس بھی یہ نہ کیا گیا اللہ سے پہلے جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک چھوٹا بچہ اپنی امی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ والدہ سے مطلب کہ کوئی چیز دیکھی ہے آپ کو پسند آگیا تو آپ وہ مانگ رہے ہیں تو آپ نے وہی اپنا رویہ رکھنا ہے اللہ پاک بھی پسند اللہ پاک کہتا ہے میں آپ نے بندے سے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ستر تو ماں ایک بچے کو کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچے سے تو وہ دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تو اللہ پاک تو ستر ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں تو پھر آپ تو ذرا سب اپنی امی کے ساتھ آتا گھنٹہ لگا لیں منانے کے لئے اور اللہ پاک صرف ایک منٹ لگا لیں تو یہ کین مانگ فورا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی جتنی مرزی مشکل جتنی مرزی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو طلاح کا مسئلہ ہو اولاد کا مسئلہ ہو شادیوں کا مسئلہ ہو رزق کا صحت تندرستی عزت مشکلات ہو قرض ہو رزق نہ آتا ہو رزق کی بندش کرتی ہو تو یہ بلا بزیفہ لازم کریں صرف سات مرتبہ اور ایک دفعہ کن دعا مانگیں فایا کن کر کے دروشی پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میری فریاد پوری کر دیں یقین مانیں کہ آپ ایک دن کافی ہے لیکن تین دن کا وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے کسی بھی وقت کھڑے کھڑے پڑھیں بیٹھ کے پڑھنے چلتے پھرتے پڑھنے سفر میں تب پڑھنے مشکل آسان ہو جائے گی اللہ پاک نے تو مشکل کے آسان کرنے کے ذریعے بہت بنا دی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ پاک کو یاد کرو فورا مشکل آسان پریشانی آسان ایک دفعہ اپنے بہن کے کہنے پر یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اجازت اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسان آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ